مجھمت اسا من رسلی فایا صحیفت فی اللہ حوث محمد طغرہ فی اللہ حوث محمد طغرہ تمہارے مہباب کتنی خوش نصیب ہے تم تو قسمت کا دھنی ہو میرے بچے وحفا تم تو مکی کو ہاتھ لگاؤ گی جو سورہ بن جائے گی یہ تو بڑا مالدار ہے نا بتا مجھے حکیم ابن حضام تیلے بابا آپ خوش نصیب ہیں تو تو اپنے زمانے میں عروج پائے گا ہاں تو ساری زندگی مشکل نو کچھ ریکھیں بتا وہ لڑکا کون ہے محمد ابن عبداللہ قریب لاؤس قریب لاؤس کا حال جاننے کے لیے آیا ہوں گا ہی نراب پس سچ کہوں گا کہ میرا قاتل تن ہے اور میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے سب سچ نا مطا محمد بچے آری مجھے سے باگ دو رہا ہے آری اسے لے کیا ہوں میرے پاس جلدی لے کیا ہوں سے میرے پاس موسیقی کھال نکالوں آری لے کیا ہوں میرے پاس اس کے لیے کیا ہوں اس کے لیے کیا ہوں تو نے کیا کیا ہے کھائینا بانی لاؤس کیا مستلا ہے تمہیں ساتھ تمہشم تو بودا موسیقی کھال نکالوں دیکھیں فالیتی محمد کی واللہ اس کے مستقب نظیم اشان ہوگا کوئی لائے گا اسے لائے یا بنی حاشم یا بنی عبد المطلب ہمارے والد عبد المطلب سردار مکہ تھے بلکہ سارے عرب کا ان کے علاوہ کوئی سردار نہ تھا ہمارے والد واللہ ایک بادشاہ تھے ایک بیتاج بادشاہ لیکن مکہ میں بادشاہت نہیں اے بھتیجو تم لوگوں سے یہ کہیں ہم بات کرنی ہے وہ ہاں کہیں آپ ہم اہلو الحرب ہیں ہم ابن خاندان کیلئے با خرق بایس سردار بی حمیم اسے وہی لنا لا نترکها لسوانا صدقت يا عمہ كان جدكم قصی سيد قومه وكان معاهم بنو اسد بن عبد العزا وبنو زهرت بن كلاب وبنو تمیم بن مرہ وبنو الحارث بن فهر اقسموا ان لا يتخاذلوا ولا يسلموا بعضهم بعضا ما بل بحر صوفا بلى بلى كان ذلك يا عمہ وكانت طائفة من قریش معا ابناء عمنا بن عبد الدار بن قصی وهم بنو مغزوم و بنو سحم و بنو جمح و بنو عدی ہم لعاقت الدار جانتے ہو تمہارے دادا قصی نے مجلس شورا بنائے تاکہ لوگ اس کے مشور پر عمل کرے خجاج کے کھانے پینے کے خیال رکے اور سب قبیلوں نے اتھایا تھا یہ حلف کہ جو کوئی بھی کمجور پڑے گا سب مل کر اس کی مدد کریں گا جاہے جانے گنا چلے جائے بے شک بے شک سچ کا حجہ جانا آپ نے اور ایک بات اور سنو پھر ایک وقت آیا کہ مل گئی سیادت رفادہ اور سقایہ بنی عبد مناف کو اس کے بعد حاشم پھر عبد المطلب کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری آگا سچی بات یہ ہے کبھی مالدار لوگ کم نہیں یہاں پر اس لئے جو بھی ضرورت مند ہے یہاں اس کی ضرورت مدد ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ اپنے مال سے جہاں تک وہ جاج کا تعلق ہے تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ مدد ہم تری دیں گے اببہ جان نے سکایہ کی تھی یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری میرے سپرد کی تھی بے شک سکایہ کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اپاس پر لیکنہ میں بنی حاشم ہم خوراک کیوں نہ دیکھیں میرا خیال ہے انتظام خوشکتا ہے خوراک کا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے دادہ قسین نے کیا تھا انہوں نے سب قریش کی دولت کا یہ خصہ مانگا اور خوراک کا کیا انتظام اس ترکیب سے یہ ذمہ تاری بھی ادا ہو گئی اب غریب ہیں چاہ جان ہم کیسے کریں گے خوراک کا انتظام کو جاج کے لئے ہم لوگ اکیلے سنیے چاہ جان میں پیشوں کے لئے کبھی درخواست نہ کرتا اگر میں اس کا خرچہ خود اٹھا سکتا لہٰذا میں اس وقت مشکل میں ہوں اس لئے مدد کریں کم نہیں کریں گے مدد ابو طالب واللہ کہیں یہ نہ کہے رب کہ بنی حاشم باپ کی موت کے بعد کمزور پڑ گئے سب جس طرح کرتے تھے حاشم اسی طرح کیا کرتے تھے عبد المطلب واللہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو کمزور نہیں پڑھنے دیا کبھی ہم لوگوں نے غریبوں کی ہر حال میں کی ہے مدد زورت مندو کی حاجت روائکی اے بانی حاشم کبھی قبل ہون دنگ اللہ قریش تمہاری عباوش دات کی زدکو ونحن لن نترك لقریش ان تستل ما لنا من سؤدد لقد نافر هاشم عبد شمس وفاخر فقضی لهاشم على عبد شمس ونافر امیت عبد المطلب فنفره عليه نفیل العدوی لیکن یہ تو بتائیں کہ حجاج کی ضرورتوں کو خیل رکھنے والے تو ہیں ہم؟ تجارت مصروف رہتے ہیں اور مال جمع کرتے رہتے ہیں بن امیت تو بتاق ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کرتے رہے ہیں اے سردالانی قریش ہماری قبیلوں کا اتحاد متزلدل ہو رہا ہے اور اس پر ہمارے امزاد بنی حاشم خود کو ہمارا آقا سمجھنے لگیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سب ابناء عبد المناف لا يجارین احد فی شرف المجد ورفعت المقام ولیکن ابناء عمنا من بنی حاشم یرون انہم اسیاد علینا سماترون ٹھیک ہے ہم نے بنایا تھا سردار عبد المطلب مگر کیا اس کے مستحق ہیں حرس یا بطان یا سادت قریش انما انتم جميعا من نسلل ای ثم ان ابناء قصی اخوہ و ابناء عبد مناف فیہم العدد والشرف واللہ سرداری کوئی خطعہ بھارگز نہیں ہمیں یہ اسی کو تینی چاہیے جو اس کا مستحق ہے لیکن یہاں کو صحیح کے بیٹوں پر کسی کو کوئی فوقت نہیں ہو سکتی یا عطبہ واللہتی ان العرب كلها تعریف ان حاشم انقذ قومه فی سنت الجوع وکان عمر فدعی حاشم عمر اللذی حشمت ترید لقومه یاد ہے تمہیں عہد عبد المطلب کیوں کرتباہ ہوئے حبشورائے ان کے اوپر بول عبابیل پھر حاشم کا حب بھی بڑا شاندار تھا تو پھر کیا پریشانی ہے تم لوگوں کو جہاں تک عبد المطلب کی بات ہے تو وہ رتبے میں ہم سے پڑے تھے مگر ان کے بیٹی ایک جیسے ہیں ہم سا یہ بات تو دیہ ہے کہ سرداران قریش ہیں ہم لوگ لیکن یہ یاد رکھو اب اگر سرداری کی خواہش رکھتے ہو تم تو قوت ان کو دو تم دو تمہاری دیائیں ات رکھو کوم بھی خیر کہاں جا رہے ہو اپنے حسد اپنے گھر ایک بات تاہ ہے کہ وہ ہماری سرداری نہیں کریں گے ہمارا حساب نسب تو بیچک ایک ہے مگر سائیو سروت ہم ہیں تو پھر وہ کیوں ہماری سرداری کرنا چاہتے ہیں میں قریش کو کمزور کر دوں گا اور جو زندہ رہے گا وہ دے گا میری چچا جا دوں گا چام اے میرے بھائی خوش رو یہ لے اپنے ہم تو جا رہے ہیں کل کل جا رہے ہیں شاہ دعا ہے کہ رب کا بخیریت سے واپس آئے آپ کو اللہ تمہیں خوش رکھے فاطمہ خوش رکھے ہمم بچے سو گئے سب 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 بچے سو گئے صرف محمد جاگ رہے اب تک یا بی بی ہے محمد وہ سنین نہیں آتی میرے بغیر کہتا ہے آپ میرے پاس نہیں ہوتے تمہیں جاگتا رہتا ہوں سو نہیں پاتا ہوں میں اسے بہت چاہتے ہیں آپ ابو طالب واللہ یا فاطمہ نہیں جانتا زیادہ محبت ہے اس کے لئے مجھ میں یا مجھ میں اس کے لئے شفقت جاتا ہے جب سے یہ سنائے کے چھوڑ کر جا رہے ہیں اسے شام وہ اس وقت سے روئے جا رہا ہے وہ بچہ ہے ایک یا فاطمہ اسے شفقت سے سمجھاؤ صرف کیونکہ وہ اس گھر کے لئے بہت مبارک ہے بہت مبارکت ہے بہنی حشم کی مات کرنا اسے دور کبیتوں میں بین درسے واللہ وہ مجھ بہت زیادہ بہارا ہے ابن کولا لادسے ہمیں خیال رکنگی محمد کا بہت جانتا ہم ای فاطمہ وَلَكِنَّهُ الْيُطْمُوا يَأْخُذُ فِي قَلْبِ مَأْخَذَا بَعْدَ وَفَاتِ اَبِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَكَيْفَ بِابْنِ اَخِي مُحَمَّدِ یا حارس کیا بات ہے میرے بھائی کیا شام جانے والے بنی حشم کے تجارتی قافلے کی رہنمائی تم کروگے نہیں میرا بھائی ابو طالب ابو طالب لیکن شام جانے والے قافلے کا امیر تو ابو لہب ہوتا ہے اب ان معاملات کا فیصلہ ابو طالب کرتے ہیں تو کیا تم ان کے فیصلے مان لیتے ہو ہم ان کے فیصلوں شروع کردانی نہیں کرتے امی امی السلام علاقہ یا امی کیا تم جا رہے ہیں میرے بچے ہاں بی میں الویدہ کہنے کے لیے آئے ہوں آپ کے پاس رب کعبہ سے میری دعا ہے بیٹا کہ وہ تمہارے سفر میں تمہارا حامی ہونا سر تمہارے سفر میں برکت ڈالے تمہاری یہ تجارت کو پھل لائے تم اپنی قوم کی سردار ہو بیٹا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسہ طاقت دیتا ہے مجھے امید ہے امی یہ سفر ہمارے لیے مفید ثابت ہو اچھا محمد کیسا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ خوش ہے میرے گر اس کی دیکھ بھال فاطمہ کرتی ہے اور پھر خیال رکھتی ہے برکہ اسے اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی کبھی ایسا کرو یہاں لیا اسے کروں گی دیکھ رہے گا عبداللہ کی شبی دیکھتی ہے اس میں وہ ہر وقت یاد آتا ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہونے جائے تمہیں خوش ہو گئے جاؤ شام آپ کو خوش رکھے لامی اسے کہہ دوں گا میں کہ محمد کو برکہ کے ساتھ میری باپسی تک یہاں بیشتے فضلو اللہ کا تجھ پہ تو تو اسے اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے اپنی ارے مشکل ہے یہ بہت واقعی اسے یادیمی کے احساس ہی نہیں ہوتا کچھ اپنے سینے سے یوں لگائے رہتا ہے ہر وقت اللہ امی اچھا نہیں لگتا دولا نہیں اس سے قدر لیکن ایک بات ہے امی حیران کون باتیں کرتا ہوں بہت اکثر ذرا بتا مجھے وہ سوچتا ہے مڑوں کی طرح ابھی وہ صرف دیرہ ہی برس گئے لیکن اس کے سوچ اس کے دماغ لیکن بہن جاسا صلب العود قوی الجنان لا يهاب احدا ولا يتكبر على احد کمعنه في صغره يا امی في صغره يضع الكلمہ مواضحا ولا يأتی فاحشة لا في لغو ولا في سنوک والاغرب من هذا انہو يحب العزل يحب ان يذهب بقطیعه الى جبار مکتا وحیدا اور اسے ان بوتوں کے آگے جوکنا بالکل اچھا نہیں لگتا جو رکے ہیں کعبا میں یہ ہے تو عجیب و غریب لیکن مماشوم ہے اور اس کے بارے ما چی رائے رکھتے ہیں بات قرائش اسے کیا اس پر گفتگو کیا تو نہیں ہا اسے پوچھا من لیکن اس کی باتیں عجیب و غریب لیکن انہی عرفتو انہو لا يرغب فی اصنام الكعب لا يسجد الہبل او العزل اتنا اتواف شئیل غریب لحمہ لیکن وہ بہت اچھا ہے اور صاف ہے اس کا قل صادق القلمہ ہے عزت کرتا ہے وہ بڑھو جوڑوں سے پیار کرتا اور اس جیسا کوئی نہیں امین بے شک وہ ہے صادق اور امین اسی طرح جیسے عبداللہ امین تھا قرائش تو کہتے ہیں اس کو نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی امین وہ بنی خاشم میں سے ہے امین اور بن مخصومے سے بھی تو ارے تو اپنی قوم میں سب سے افضل ہے یہاں اس پر کوئی اتراز کرنے والا نہیں اب سلامت رہے امین جسر جان جو کچھ میں نے کہا ہے جو بھولی ہے امرت میں وہی کروں گا عبدالحوزہ جو تم نے کہا ہے ہو بڑھ آپ کو اپنے امان میں رکھے روانگی کا وقت ہو گیا کہاں رہ گیا ابو طالب وہ آنے ہی والے ہیں یاہر یا ماشرہ خرائش یہ تجارتی خافلہ جو جا رہا ہے شام موجود اس میں حرید ہند اور بخور یمن خوشبو ہیں اور ہاتھی دان اور کچھ کرم مسالے سو منافع کی توقع ہے بہت یا ماشرہ قریش جب لوٹ کر آئیں گے یہاں تو بہت کچھ ساتھ لائیں گے ہم ہاں کپڑا لائیں گے اچھا تمہارے لئے شامی اور شراب لے کر آئیں گے اندرین سے ہرے بات تو تب ہے کہ تم رومی عورتیں بھی تو لے کے آو بھائی حسین خوب روح ریش بھی دلفون والی رنگ سکھ ہیں جو سری کھما دے بڑے لوگوں کی بڑی عادتیں کیسے بدلیں آپ تجارت کی میں نے ہر شیئے کی سب کچھ فرو خود کیا میں مال دمانہ کر سکا جب تک اور تم کی تجارت شروع نہ کی میں نے بارش کی طرح سے مالانہ شروع ہو گیا یا ابن جدان تم امیر و کبیر عالی نصب ہو لیکن سن لو بنی حاشم بلکل بھی پسند نہیں کرتے انسانوں کے غلامی اور تجارت لیکن قریش نے اس کی کبھی ممانعت نہیں کی غلام عورتوں نے کتے اس سے بچے پیدا کر دی ہیں جو ذہین ہوں بڑے ہمیں اللہ دو اگلی نسل سے بچائی یا ابو طالب دیکھیں تو اس قاب کی جدائی کا دکھ ہے بہت زیادہ کیا کہوں اے سعید بن حاشم سمجھ نہیں آرہ کیا کروں محمد کا میں نے کہا اس سے تمہارے چچا اس لے جا رہے ہیں شام کہ وہاں سے تمہارے لئے اچھی چچے توفل ہیں بہت اچھے لگیں گے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی انہیں دیکھ کر کہنے لگا وہ کہ اگر میرے چچا مجھ سے دور ہو گئے تو مجھے کوئی بھی چیز زرچین لگے گی کوئی بھی چیز نہیں نہیں رہ سکتا وہ آپ کے بغیر آقا میرے واللہ یہ اپر آقا مجھے دکھے اسے چھوڑ کے جانے گا پھر دیکھو تو اسے بھی وہ بہت چھوٹا ہے وہ نہیں سہے پائے گا اس سفر کی صحبت دیکھیں آقا اے نور ہے اے میری جان محمد امسو تو اپنے پوچھتا اے میری جان میں تجھ سے رہی نہیں سکتا دور ہاں ہر کس میں نہیں چاہوں گا شام تو چلیے بغیر میں بھی دور نہیں رہ سکتا کبھی کبھی نہیں تو کیا تم میں شام جانے کے تیاری کر لے ابن الہوارس بے شک تجارت کرنا میری بہت دیرینہ عرض ہوئے سنو یا اسمان جانتے ہو جس دن بدبرستی ترک کی معنی اسی دن سے تلاش ہے حق اور اسی دن سے آج تک میرا کوئی بھی مذہب نہیں حد تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی وہ یا تو ترک کر چکے ہیں یا پھر برا چکے ہیں دین ابراہیم اللہ ناف آہ ناف اللہ نفیہ دین جد ام جد اپراہیم ہمارے ہاں لے کے انہیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں پیتتیں پڑے یہ ازاد کی پہر بھی کرتے ہیں بات سنو اسمان اکثر سفر کرتے ہو اس لیے کیان میں لگنا شاید تمہیں وہ مل جائے جس کی میں تلاش ایسے ضرور کروں گا پرکا اور جب آنگا جواب لے کر آنگا تمہارے پاس یہ تم محمد کو کہاں لیچا رہے ہو میرے بھائی ابو طالب اس آر جائے گا شامل یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد ابھی بہت چھوٹا ہے یہ سفر بہت مشکل ہے وہ بھوک پیاس اور دھوک کی شدت کیسے برداشت کر پائے گا بتاؤ مجھے وہ گھری میں رہے گا ہماری نگانی میں ہم اس کا بلکل اسی طرح خیال لکھیں گے جیسے تم رکھتے ہو واللہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں حارس جب اس نے کہا مجھے کس کے پاس چاہتے ہیں چھوڑ کے یہ بات اس نے اس طرح کہی کہ میرا دل پھر آیا حارس علامت ایسے چلا جاؤں چھوڑ کر ہوتے ہوئے اسے اس طرح جاؤ حارس میں اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھوں گا سب بھی گئے اب میں کیا کروں اس کا بہت خیال رکھنا ابو طالب لڑوں کے سامنے رکھنا پولڑو خیال رکھنا محمد کا واللہ اسے دنیا میں محمد سے زیادہ پیارا مجھے اور کوئی بھی نہیں یا معاشرہ قریش شام کی جانب ہمارے قافلے کی روانگی کا وقت ہو چکا چلو آؤ خداوں کی حفاظت میں چلے چلے یا معاشرہ قریش ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کا خیال لکھنا اور ہمارے لئے دعا کرنا تم پہ سلام کی ہو بھائی بس خنامتی آپ ہوں بس خنامت کہا رہ گیا قافلہ مکہ یہ کیسی ارتاد ہے وہ ستہ ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہو بھائی رہا یا شمون جاؤ جلدی چلے جاؤ اور جا کے قافلہ مکہ کی راہ دیکھو ان کے قافلے ہی نہیں تنوں بس رہایا کرتے ہیں وہ جس کی اکرسے سے تلاش مجھے وہ ان کے ساتھ یہاں آئے گا جا ہوا باب جنوبی اور ان کا قافلہ ہے تو تم وقت کو سایا نہیں کرو گے فور ان یہاں چلے آو گے دو کے خبر انتظار کر رہوں کم سے نہ بالو اب رہی ہو دس سبر جلدی چا شمون جلدی چا شمون جلدی چا جو ہکمہ بچان تھیر جاؤ ہمیں مکہ سے شام کی طرف سفر کرتے ہوئے اتوہینہ ہونے کو آیا کیا دور ہیں بسرہ سے ابھی ہم قریب ہی ہیں ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے یہ ہے عرض روم اور رومی ہے لول کتاب جیسے نصارہ نجران یہاں بتوں کب کوئی نہیں پوچھتا ہے ارے اس طرح سے نہیں سوچا کرو مستقبل کی طرف کرو تم صحیح کیا ہے یہ جاننا حق ہے ایک بات بتا ربو دالے کہو اے ابن الحوارس وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ سوی ہے اور شاید صرف تیرہ سال کا ہے دیروں کوئی نکلے ہمیں مکہ سے لیکن ابھی تک میں نے کوئی شکایت سوئی نہیں واللہ وہ چپ چپ رہتا ہے وہ بہت اچھا رہا ہے کیونکہ وہ ہے اولاد حاشن بے شک اس کے طرح چپ رہنا اور بہت غور فکر کرتے رہنا اور بہت سنجیدہ رہنا اس میں جفنن کوئی بات ہے ابو طالب وہ بہادر ہے ذہین ہے لیکن شرمینا بھی ہے آپ نے اسے اوٹوں کی نگرانی کرنے کے لیے کہا اور اس نے ایسے نگرانی کی جیسے کوئی بڑا آدمی کیا کرتا ہے اس طرح کی صفات بچوک اندر میں نے کیا اشتاک جا ساییہ ستقوی بنا ہاتھی کہتوں ابن اللہ غائس من این لي وانا لست من بني لہب ولست فی ازد شنؤ ولكنه النظر والتبصر يا ابا طالب وهذه الوحدة التي يحيط بها نفسه ساكنا سارحا في البعید على حدة فکر وصفاء سريرة ما هذه الصفات الفتية فی مثل سنه انها خصال الحكماء ان لکا نظر يا ابن الحویث بہت خاص ہے محمد جی اس نے غلطی کوئی نہیں کی آج تک اس کا وصف خاص یہ ہے کہ وہ ہے امین بے شک سب اسے کہتے ہیں محمد الامین شاید ہی وہ جانے والا ایسا نشان چھوڑ کر جاؤں اب دلالہ اس کے والد پر رحم کرے اللہ وعليه بالنور بمحمد الامین یا امین طالب یا امین طالب کیا بات ہے برکا کہاں جاری ہو تم جی وہ جاری ہوں جبل اجیاد جبل اجیاد لیکن تم وہاں جا کر کرو گی کیا انتظار کروں گی مسافروں کا امین طالب تو یاد آرہے ہیں محمد اس کی یاد واقعی کے دنوں سے آرہی ہے اس کی ماں نہیں کیا میں دیکھا اس کو اتنے چھوڑے سے بڑا ہوتے ہوئے عزرش کی ہے اس کی رب نے کعبہ کی قسم میں مجھ بہت یاد آرہا ہے وہ اے اپنا دوست بھاس آرہا صبر کر ابھی آنے میں لوگوں کے وقت ہے بڑا جانتی ہوں جانتی ہوں یا امین طالب لیکن میں جانا چاہتی ہوں جانے دیچے وہاں یا برکا دیکھ محمد چچا کے ساتھ ابھی شام میں ہے اور یقین کر وہ بہت زیادہ یاد آرہا ہے سو کرے بھی اگر تو کیا کوئی چارہ نہیں اس لیے سبر کر سچ کہا آپ نے لیکن جانا ہے مجھے جیاد اچھی بات ہے بہت تم کروگی کیا جا کر وہاں سوچو یہ دیکھوں گی وہاں سے شام کی طرف میں شاید خوش پو آجے محمد کی وہاں سے مجھے کتنی محبت ہے تجھے اس سے تجھ پر رحمت ہو بارکا جاو شاوش اے زمین و آسمان کے مالک یہ کیا مجھ رہا ہے یہ میں کیا دیکھ رہا تبتی دھوپ میں عبر زمین سے اٹھتے ہو کر تو خوبار کے اوپر کوئی آسمان پر تیر تقویٰ پا رہا ہے عبر ارے اوہ راہب ارے اوہ راہب شمون ارے اوہ شمون کدھرا ابا جان یا شمون میرا قیاس کہتا ہے کہ وقت سے آنے والا مقافلہ پہنچ گیا ہے تم جا کے وہاں دیکھو میرے بیٹے وہ پہنچے کی نہیں چلتی جا مجھتا کرنا چاہیے اگر مقافلہ ہوئی ہوئی ہوئا ابا جان جس کے منتصر ہے ہاں اگر یہ وہ ہی ہیں تو مجھ کو فوراں ناکے بتانا دلولی کام ہے مجھے انتا چاہے مقافلہ سے جا جا شمون جا نا ممد یہ وہ ہوا تو پھر تکا کروں میں اگر یہ وہ ہوا اگر یہ وہ ہوا میرا ارے نبی منتصر اے قافلے والو اے تجارِ قریش بسرہ شام کا وہ آخری شہر ہے جس میں رومیوں نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی ہے ان کا عامل آئے گا اور ہمیں مال سمیت شہر سے باہر ہی روک لے گا وہ محصول لیے بغیر ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دے گا اور اگر اہلِ قافلہ میں سے کوئی شہر میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے لیکن اپنا ہتھیار اور گھوڑا شہر سے باہر چھونا ہو دیکھو اگر کہیں رومی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کبھی شام میں داخل نہیں ہو پائیں گے یا کم از کم بسرہ کی دروازے تو ہم پر بند ہوئی جائیں گے اس لیے جان لو ہم اس سفر کو برباد کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے مال سمیت شہر میں جا رہا اپنا خیال دکھئے گا خوشا مدید ہے بھائی عرب کیا مکہ سے آنے والا قافلہ پہنچ گیا پہنچ گیا ہے اور انہی تاجروں میں سرکھوں میں مجھے ذرا بتائیے گا کیا آپ بسرہ شہر میں جسی ایسی شخص کو جانتے ہیں جس کو معلومات ہوں دین عیسائیت کی بے شک اور وہ کون ہے وہ ہے ایک راہی بہی رہا ہم بالکلہ کے لئے ہیں زینت بیشن کیوں رکا تو میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیل ہی دیکھ رہا ہوں چون سے تو نفرت ہوئی ہے مجھا ہماری قوم کو دے ہو کتنا پتک گئی ہے ہمی بات میں نے بھی محسوس کیا ورکا تم ہی بتاو کچھ لانتون پر سات وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہے دین عبراہیم وَإِنْ هُمْ يُنَادُونَ فِي تَلْبِيَتِهِمْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ثُمَّ يَقُلُونَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكٌ هُوَ لَكَ تَمْلُكُ هُوَ مَا مَلَكَ اَيْشْرِيكُونَ اللَّهَ تَوْرِيكَ تم ہی چھ لگتا ہے جائل ویدین اس میں تو شامل عبود پرستی شرق و بدعب ہرگز نہیں ورد بالقابب بتاو کیا کریں پھر اپنا لو پر دین عبراہیم اعلانیہ خفیہ کیسے ہاں اچھا تو یہی ہے کہ خفیہ کنشات اس لئے ایک مدد چل گئی حوال قوم کو کر تَدھے کریں وہ امن اخسران نہ پہنچا دیں لیکن اگرون قبوتو قبورانا قای هم لوگتو لیکن سلم باقی ایزا قای هم لوگتو خودشو قای موهد لیکن دین عبراہیم هاں دین عبراہیم هاں جانتا نینجوش شانت کو الخبر اللہ عثمان مانو ساکیتی بعد اسبار او تبتل جوب باری ربنا رضایت قیاده قام نعم فنكون احنا فا نسله ولكن من این لنا ان نعرف صلاته ودعاءه؟ نعرف شيئا واحدا ان اللہ واحد فنوحده وان نهر الخالق وحده فنسجد له ولا نسجد لأصنامهم ولنأكل من ذبائح تذبح على أنصابهم ونبتعد عن الفحشد والفجور وكل ما يسيء للشرف والكرامة من ربا وزنا وكذب وسحر وكهانة صدقت يا ورقة ونتحنف في كهوف جبال مكة بلى نصلي فيها ولكن ولكن ایت صلات؟ نقول لربنا انت وحدك ربنا وخالقنا ولا نقر بغير ذلك اما في مكة سوانا؟ مهم عبيد الله بن جحش هذا الفتى لا يبتعد عنه ولا سوف اتحدث اليه وعثمان عثمان بن الحويرث عثمان؟ هذا الرجل ممتلئ طموحا؟ انه مثلنا يا زيد ولكنه رجل ذو حلم وطموح لكنني لكنني لا اذري بماذا يفكر لقد ذهب الى الشام لعله يأتينا بخبر يفيدنا في امرنا ربنا انر لنا دربنا يا هلالقافلا يا هلالقافلا يا هلالقافلا يا تجار مكة ارے یہ راہد ہے بسرق بتا آپ کیا بات ہے راہد؟ ساتھ چلئے آپ لوگ کیوں؟ مگر کیوں چلے ہم؟ آپ کو بلائے ہیں میرے والد میرے والد ہے بحیرہ اقالب، عابد، عارف یہاں سب ان کی تعظیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کو مدو کیا ہے اس لئے ساتھ چلئے بہت شکریہ آپ کا مگر ہمیں کس لئے دعوت دیئے بتائیے انہوں میں بحیرہ راہب مدو کر رہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیوں بلا رہے ہیں؟ سمجھا نہیں کچھ بات یہ ہے کہ اس مرتبہ کس لئے؟ پہلے بھی تو آتے رہے ہیں ہم لوگ یہاں انہوں نے اس سے پہلے تو کبھی ہمیں مدو نہیں کیا یہاں تک کہ ہم ان کے حجرے کے پاس سے کئی بار گزرے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہم پر نگاہ تک نہ ڈالی تو اس بار کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے اس بار کوئی بات ہے تو ایسا کرتے ہیں چلتا ہوں میں اپنے ساتھ پھر میں کیا کہوں ان سے جا کے؟ ان سے کہنا ہم کل آئیں گے ہم انکار نہیں کر سکتے ان کی اس پرخلوز دعوت سے مگر رہنا جائے آپ میں سے کوئی بھی ہم؟ بلکل ایسا ہی ہوگا ہے راہب آئیں گے سبھی یاد سے ہمارا سلام اور شکریہ کہنا احدم منکم سا یکونو ذالک ایوہ الراہب سا یکونو ذالک اللغاباک سلامنا و شکرنا واللہ ہی یا زید ان لوگوں کو بہت پستی نہیں جونی یہ دن جاہد میں معلوم کر کے رہوا گاہ دین ابراہیم یہ دن کیا سے مجھے بتاو رکا؟ کہ مجھے نیرکو کے ساتھ یہ تو تلاش حق ہے کہ مجھے نیرکو کے ساتھ جانتے ہونے زید وہ جنونے بات اللہ کو بنایتا ہوتا ابراہیم اور خدای فاید یقوصے بنایتا ہونے اور اسکار کو جاہدے ہمارے باقصاب کیا بات لوگ خدای فاید کی باتت کنیس کلمو اکثر من هذا فهم يقولون ان عمر بن لحی قد احضر الاسلام الى مکہ وابن قبل لم يكن ولا صنم هناك وانه نصب هذا الحجر الذي يسمونه هبل في جوف الكعبة ویقلون اننا لا نعبد الاسلام بل نتقرب بها الى اللہ زلفا وکأن اللہ لا يقربهم الا اذا تشفع لديه بحجر صدقتا يا ورقا ولكن اتظنهم يترکوننا اذا نحن اعلننا اننا لا ندین بدینهم واللہ اگر اعلان کی امین جینا مشکل ہو جائے گا لا يقربهم لا يقربهم لا يقربهم لا يقربهم ولو اللهم آتا هی ہونگه بس اے میرے رب تو عالم الخیب ہے میرے تجھ سے یہ التجاہ ہے تو اسے انہی کے ساتھ بھیجتے وہ انہی کے ساتھ ہو جس کا انتظار ہے خسامدید ہے سرداروں خسامدید ہے تاجران مکہ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آئیے تشریف لے آئیے آئیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں سردارانی قریش یہ بحیرہ راہب جو اپنی قوم کے معززین میں شمار کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ تجارک کرنا چاہتا ہے یا ہمیں راغب کرنا چاہتا ہے اپنی دین کی طرح یہ واقعی ایک حران گنبات ہے ابنی امیہ ہمارے ساتھ کسی راہب نے ایسا نہیں کیا جاتا یہاں کہ راہب ہمیشہ مہربان رہتے ہیں اہلِ عرب پر ان کے دروازے کھولے رہتے ہیں ہمیشہ قریبوں اور بھوکوں پر ان کی ضرورتیں خوشی سے پھولی کرتے ہیں یہ لوگ یہ روحبان خصوصیت کے ساتھ رہم دل اور شفیق ہوتے ہیں بڑے چلے آئے اندر میرے بھائیو راہب آپ کا انتظار کر رہے ہیں راہب آپ کا انتظار کرتے ہیں میرے گھر میں خوش راہ مدید آگ کی آمد بھائی سیزت اہلِ مکہ آپ نے مجھ کو شرف بخشا اہل البیت الحرام اے بزرگ آپ جانتے ہیں بیت الحرام کیا ہے کونے تو بیت الحرام سے واقف نہیں ہوگا بلکہ میں تو وہاں کے کوئی مسحب سے واقف ہوں بہت اچھی طرح تو نباس یہودی نے یہودی اکبر مدبور کیا تھا نا رب کو عارف ان ذا نواس الملك اليہودي ارتکب ذلك الفعل الشنيع الرہیب وان العرب لم يميلوا الى الدین اليہودي رغم الفضائع والمحاولات التي ارتکبها ذو نواس وسدنته واحباره عرب نے تو نہ یہودیت نہ عیسائیت قبول کی رہیب مدرم اور آپ کون ہیں عیسائیت عنا عبد المناف ابن عبد المطلب ابن حاشم اور لوگ مجھے پکارتے ہیں بھتالے واہ یعنی یہ کہیں سردار مکہ رہے ہیں اور بیٹے پچھلے سردار کی ہیں سچ کا حضرت چلیے پھر کیجئے شروع شروع کیجئے نا کانہا آپ کی یہ دعوت تو عبداللہ ابن حجدان کی دعوت سے بھی بہت عالی ہے رائے کے مطلب ملکل یہ واقعی ایک شاندار دعوت ہے مطلب آپ کی حساس پہ چلیے شروع کیجئے میرے مہمانو ارے بات کیا ہے بھرکا ذرا بتا تو سہی میں اس لئے رو رہیں گے کہ مجھے یہاں داری ہے محمد کی بہت زیادہ پرخلوص دل ہے تیرا تیرا پورا وجود ایسا ہے دیکھا نہیں کہ یہ تین بچے کو کوئی اتنا پیار دے تو بڑی نیک ہے ابن حرکا رحمت لایا تیرا وجود اس گھر عبدالمترم کے آپ وہ کچھ تو بتائیں کتنے دل لگتے ہیں سفر میں یا احمد علیہ یہ جو ہے سفر شام کوئی تین مہینے تو لے لیتا ہے یہاں تو فرد ہے کر کیا ہمارے اور محمد کے لیے تو مہا جیسی ہے مہینے تو بہت زیادہ اكل المصارى سواء لا ایوہ السید القرشی بل مذاہب وملل ویختلفون ووصلت خلافاتهم حد التذابح بل ان الامبراطورية تتخذ حتى القتل احیانا من لا يأخذ بمذهب خلقدونی الاريوسية واللعاقبة مذاہب مضطهضة اضطهادا عنيفا بل ان القبط والحبشة فی خلاف مریر ودائم مع مذهب بیزنطا یہ تو غیق لیا ہے نا سب لوگوں کو ساتھ بھئی چھوٹ تو نہیں آئے نا کسی قلی آئے نا سب سب لوگ آگئے سب بڑے آگئے ایک شخص بھی نہیں رہا اور وہ جی بس ایک لڑکا رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ سبھی لوگ آگئے ہیں اسے تو وہ پیسے رہ گیا ہے یاد نہیں آپ کو تاکیت کی دیر بینی کسی قلی کر آئیے گا یا شمون جا بھی چلا جا اور اسے لیا جا اللہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ اب محمد کو سوان کے پاس چھوڑ کر خود آگئے ہیں یا بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سللکہ ہے ہمیں توقع نہیں تھی کہ آپ اس کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں واللہ چھوڑ کر نہیں آنے کبھی اس کا باپ کون ہے تم بھے ابو تالب آہ آپ اس کے والد ہیں سیدی جی نہیں مچا چاہو اس کے باپ آپ دونوں فوت ہو گئے ہیں اس کے کفیل تھے پہلے میرے باپ ابو المطلب اور میں کفیل ہوں اس کا اللہ اسے چاہتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ اوٹیر بھی چھوڑا ہے اسے آپ نہیں رکھتا دور میں خود ساکس اسی لئے لے آیا ہم اس ساتھ اسے اپنے یہاں شام میں اسے یہاں اس لئے نہیں لائے کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھی کہیں بعد میں مجھ سے کہیں سکھوڑا کریں کہ مہدو کیا گئے تھے وہ سردار آنے قریش کتنی عمر ہے اس کے باپ کنت کالوں کیا اس کی دا سے کبھی اس کے اس وقت عمر ہوگی صرف تیرہ سال اس کا باپ فوت ہو گیا تھا اس کی پیداش سے پہل اور اس کی ماں فوت ہوئی تو اس کی عمر اس وقت تھی چھے بس اے رب کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہے ان جی نہیں لی جس کی بچہ ہے یکی اس کے بھائی عیسیٰ میں کیا میں مرم اسے پہلے اسے دیکھ سکوں گا کیا بات ہے راہبِ محترم اس بچے میں ایسی کیا خاص بات ہے اتنے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ جاتے ہیں گروپانٹ یہ تھی موکی اچھوٹے خلوش قلب سے یہ بات ہے بس واللہ میرے بھائیوں ہم لوگوں نے بہت برا کیا ہے کیسے آگئے اسے چھوڑ دیا یہ ہماری منزل ہے میرے کمچھنا کا یہاں آجا پہرے یہاں آجا یہی ہے کیا تمہارا بھتیجہ ابو طالب یہی ہے میرا بھتیجہ محمد محمد تم نے دیکھا بہی رکھو گھر گھر کے دیکھا ہے محمد کو کیسے وہ تو ہمیں بھول گیا ہے بالکل ہی آپ کی دعوت کا بہت شکریہ ہے محترم راہب ارے جلدی کس پات کی ہے کھانا تو ویسا کا ویسے ہی پڑا ہے شکریہ ہمیں دیل ہو رہی ہے ہمارے اہلے کاپلا ہماری راہ دیکھ رہے ہوں گے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابو طالب بہت شکریہ تیریے گا سر پہتے آپ سے کچھ کہنا اس راہب کو کیا غرص ہو سکتی ہے ابو طالب سے اسے ابو طالب سے نہیں غرص ہے محمد سے یا ابو طالب ایسا کرو فوراں لے جاؤ محمد کو واپس یہاں سے اسے دیکھنا لیں یہود وہ اس لئے کہ اگر یہود وہ جانتے ہیں جو خود میں جانتا تو وہ ستائیں گے اسے اس کے ساتھ جانتے ہیں رکھنا ہے لے مکہ یہ کریں گے وہ ہی وہ جو کرنا چاہتے ہیں یہود اس کے ساتھ سنو اور سے تمہارے بتیجئے مستقبل ہے عظیم یہ تو سفور اپلوسی بیگا موسیقی 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 موسیقی